رسول اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت فرما دیجئے مجھے وسیعت فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ وقت خاموش رہا کرو کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے کچھ اور وسیعت فرما دیجئے کچھ اور وسیعت فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہسنے سے بشتے رہنا زیادہ ہسنے سے جب آدمی ہستا ہے یہ ہسنے سے زیادہ بشے رہنا کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے میرے محترم حضور کا عزیز ساتھی اور ماں اور بہنوں آج کا حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ جب ہم خاموشی کے ساتھ رہیں گے بلا ضرورت سے کچھ بات نہیں کریں گے اگر ضرورت ہے تو بات کریں گے ورنہ بیکار ضرورتوں میں بیکار باتوں میں مخت گزاریں گے تو یہ اثر کیا ہے شیطان شیطان ہمارے کیا ہے ہمارے اپر مسلط ہو جائے گا اگر سے ہم بلا ضرورت سے بات کریں گے اگر سے کچھ ضرورت ہے تو بات کریں گے یعنی ورنہ خاموش رہیں گے تو ہمارے سے شیطان دور ہو جائے گا اور دین کے کاموں میں ہمارے مدد ہوگی دین کے کاموں میں ہمارے مدد ہوگی اور ہم جب زیادہ ہسنے ہیں کچھ بات کہی جائے کچھ کام دیکھی جائے زیادہ ہستے ہیں زیادہ ہسنے سے آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے کہ اپنے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر ہمیشہ خاموشی کے ساتھ بیکار باتیں کرنے سے میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا والوں کی فضلت فرمائیں ضرورت بات کریں بیکار باتوں سے خاموش رہیں اللہ ہمارے چہرے کو نور سے منور فرمائیں اور ہمارے عمال میں اضافہ فرمائیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان عن الحمدللہ وآخر دعوان